بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک بہترین جمعے کے دن کا وجیفہ لے کر آئے ہیں بہت سارے لوگ دولت کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں مگر پھر بھی انہیں وہ دولت نہیں ملتی ہے جس دولت کی وہ خواہش رکھتے ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس مال اور دولت زیادہ ہو تو ان لوگوں کے لیے آج ایک بہترین وجیفہ لے کر آئے ہیں اگر آپ نے جمعے کے دن یہ وجیفہ کیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر وہ دولت ملے گی جو آپ نے سوچی ہوگی تو وہ وجیفہ آپ کو جمعے کے دن کرنا ہے وجیفہ کرنے کا طریقہ سن لیں وجیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو نماز جمعہ مکمل طریقے سے ادا کر لینی ہے یعنی جب آپ نماز جمعہ مکمل طریقے سے ادا کر لیں تو آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے اور تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں اور آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں بلکہ اپنا چہرہ قبلے کی طرف رکھیں اور اسی جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے آپ کو سب سے پہلے شروع میں تین بار درود شریف پڑھنا ہے درود شریف جو آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو شروع میں آپ کو تین بار درود شریف پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کی سکرین پر دکھائی جا رہی دعا کو ستر بار پڑھنا ہے یعنی المعاتی ہو اللہ المعاتی ہو اللہ اس طرح سے آپ کو اس دعا کو ستر بار پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو آخیر میں تین بار درود شریف پڑھنا ہے وہی درود شریف جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا آپ کو بس اتنا ہی کرنا ہے تو وہ وظیفہ آپ جمعے کے دن کریں انشاءاللہ ہوتالہ آنے والی جمعے تک آپ کو زیادہ سے زیادہ دولت ملے گی اگر آپ کو آنے والی جمعے تک مال و دولت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے تو آپ پھر آنے والی جمعے کو یہ عمل کریں تین سے چار جمعے تک آپ اگر اس وظیفے کو کریں گی تو انشاءاللہ ہوتالہ آپ کے رزق کے اندر بہت سے برکت ہوگی انشاءاللہ آپ مالدار بھی بن جائیں گے ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی یا علی میرا شوہر محبت نہیں کرتا ہے کیا کروں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو یہ پانچ باتیں بتائی اور فرمایا کہ ان پانچ باتوں کو اپنے شوہر کے سامنے نہ کرنا نمبر ایک شوہر کے والدین کی برائی کبھی مت کرنا دوستوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا کبھی بھی اپنے شوہر کے سامنے یا پھر اس کے پیچھے اس کے والدین یعنی ماں باپ بہن بھائی کی برائی مت کرنا اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے شوہر کے دل میں تمہاری محبت ختم ہو جائے گی اور نمبر دو غیر مرد کی تعریف کبھی مت کرنا دوستوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عورت اس بات کا بھی ہمیشہ خیال رکھنا کہ کبھی بھی اپنے شوہر کے سامنے دوسرے مرد کی تعریف مت کرنا کیونکہ یہ بات شوہر کو پسند نہیں ہے کہ اس کی بیوی کسی دوسرے مرد کی تعریف اس کے سامنے کرے اور کبھی بھی ایسی بات نہ کرنا جس سے شوہر کے دل میں شک پیدا ہو جائے اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے شوہر کے دل سے تمہارے لئے محبت ختم ہو جائے گی اور نمبر تین اپنی آواج کو بلند نہ کرنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عورت اس بات کا بھی ہمیشہ خیال رکھنا کہ کبھی بھی اپنے شوہر کے سامنے اپنی آواج کو بلند نہ کرنا اور نمبر چار شوہر کی آمدنی سے زیادہ فرمائیس مت کرنا دوستوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عورت یاد رکھنا اس بات کا بھی ہمیشہ خیال رکھنا کہ کبھی بھی اپنے شوہر سے ایسی چیز کی فرمائیس نہ کرنا جس کا تمہارا شوہر پوری نہ کر سکتا ہو کیونکہ اس سے شوہر کے دل میں کچھ تخلیاں پیدا ہوتی ہیں اور محبت کم ہو جاتی ہے اور نمبر پانچ جائز کام کے لیے منع مت کرنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عورت کبھی بھی اپنے شوہر کو جائز کام کرنے کے لیے منع مت کرنا اگر آپ کا شوہر آپ کے لیے کسی چیز کو کرنے کا حکم دے تو اسے کرنے سے انکار مت کرنا اے عورت یاد رکھنا اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تم سے محبت کرے تو ان پانچ باتوں کا ضرور خیال رکھنا ان پانچ باتوں کو اپنے شوہر کے سامنے کبھی بھی نہ کرنا دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جس کی عورت یہ کام کرتی ہے تو اس کا شوہر برباد ہو جاتا ہے تو دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب عورت اپنے شوہر کی بغاوت پر اتر جائے گی تو وہ انسان برباد ہو جائے گا اس لیے ہمیشہ اپنی بیبی کو سمجھاتے رہیں وہ کہی گناہ کے راستے میں تو نہ چل رہے ہیں اسی طرح عورت کا بھی شوہر کو رازی کرنا اور خوش کرنا بھی بڑی عبادت ہے شوہر کو ناخوش کرنا اور ناراج کرنا بڑا گناہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھتی رہے رمضان المبارک کے روزے رکھتی رہے اور اپنے عجت کو بچاتی رہے یعنی پاک دامن رہی اپنے شوہر کی دابداری اور فرماداری کرتی رہے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کی موت اس حالت میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راجی ہے تو وہ جنتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کے لئے کہتا تو وہ عورت کو ضرور حکم دیتا کہ وہ اپنے میاں یعنی اپنے شوہر کو سجدہ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرد اپنی عورت کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے بلائے تو ضرور اس کے پاس آئے چاہے وہ چھولے پر کیوں نہ بیٹھی ہو سب کو چھوڑ چھاڑ کر چلی جائے جب کسی کی بیبی اس کی فرما برداری نہ کرے اس کے حقوق ادا نہ کرے اور خوشی کے ساتھ زندگی گزارے تو قرآن کریم میں اس کے لئے تو قرآن کریم میں اس کے لئے اصلاح کی تین طریقے بتائیں ہیں یعنی طلاق دینے سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے دوستو پہلا طریقہ یہ ہے کہ شوہر نرمی سے اپنی بیبی کو سمجھائے اس کی غلط فہمی کو دور کریں اگر وہ جان بوجھ کر غلط طریقہ اختیار کیا ہے تو سمجھا بجھا کر اس کو لاؤ اور اس کو اچھی باتوں پر عمل کرنے کی تلقین کرو اس سے کام بن گیا تو معاملہ یہی ختم ہو گیا اور ہمیشہ کے لئے گناہوں سے اور دونوں رنجوں گم سے بچ جائیں گے اور اگر اس سے کام نہ چلے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ ناراضگی ظاہر کرنے کے لئے بیبی کا بستر اپنے سے الہیدہ یعنی کی اپنے سے الگ کر لیں اور اس سے یہ الہیدہ بڑھتی رہے یعنی الگ ہی سوتا رہے ویسے تو یہ کام معمولی سجا اور بہترین طریقہ ہے اور اگر اس سے عارت متنبہ ہوگی تو وہ جھگڑا یہی ختم ہوگا اور اگر وہ اس سجا سے بھی نافرمانی اور کجروی سے باج نہ آئی تو تیسری درجہ میں شوہر کو معمولی مارنے کی بھی اجازت دی گئی ہے جس کی حد یہ ہے کہ بدن پر اس مار کا اثر بالکل نظر نہیں آنا شاہیے اس تیسرے درجہ کی سجا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے اس لیے اس درجہ پر عمل کرنے سے بچنا بہتر ہے برحال اگر اس معمولی مگر معمولہ بن جائے سدھر جائے سلح ہو جائے تو تعلقات بحال ہو جائیں گے یعنی صحیح ہو جائیں گے سبھی مقصد حاصل ہو جائے گا اور اگر اس بات کے باوضور شوہر کی دعویداری نہ کرے اور اس کی باتوں پر عمل نہ کرے تو اختیار ہے کہ تلاخ دے سکتا ہے لیکن تلاخ دینے سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے میرے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں دوستوں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیے ہیں تو لائک کر کے اپنے دوستوں احبابوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ اپنا خیال رکھیں